ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہومونز کا سائیکل چلتا ہے جو منتلی سائیکل ہوتا ہے فی میلز کا اور یہ بنتا تو اندر ہی ہے اووریز میں بنتا ہے اور ایون لیور بھی بناتا ہے مطلب کئی جگہوں پر یہ بن رہا ہوتا ہے ہی میجرلی اووریز میں بنتا ہے اب اس کا جو فیول ہے جو اگر آپ خوراک سے ہم دیکھتے ہیں تو کہاں سے آتا ہے یہ اب موجود ہے بٹر کے اندر اس کا مٹیریل بنانے کا یعنی اگر آپ دیسی مکھن کھائیں گے تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ایسٹروجن بنانے کو ہیلپ کرتی ہیں سٹیرویڈ یا سٹیرویڈ کا نام کتنا نیگٹیو لی آتا ہے سٹیرویڈ اس کا مدر ہارمون ہے یعنی وہ سٹیرویڈ جو ہے وہ ایسٹروجن بناتا ہے اور سٹیرویڈ جو ہے یہ ہمیشہ چکنائی والی چیزوں میں ہوتا ہے ڈیری پروڈکٹس دودھ کی چیزوں میں ہوتا ہے اینیمل فیٹ میں ہوتا ہے یہ اینیمل فیٹ سے ہم ڈرتے ہیں چربی نہیں کھانی چربی نہیں کھانی کہیں کہیں تھوڑی بہت فیٹ کھانا is healthy فیش میں ہوتا ہے گندم کے اندر کچھ ہوتا ہے جس کو ہم فائٹو اسٹروجن کہتے ہیں جو پلانٹ سے آتی ہے گندم کے اندر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے سپراؤٹنگ شاید میرے تو گھر میں یہ ہوتا تھا میری مدر کرتی تھی وہ دال کو یا گندم کو ایک نم کپڑے میں لپیٹ دیتی تھی تو اس کی وہ جڑے نکل آتی تھی اس کو سپراؤٹنگ کہتے ہیں نا بہت باہر تو یہ پیکٹس میں بنا بنایا بھی ملتا ہے لیکن یہاں گھروں میں ہوتا ہے یہ سارا کچھ جو سپراؤٹ ہے نا وہ جو جڑ نکلتی ہے اس کے اندر اتنی اہم کیونکہ اس جڑ سے آگے درخت پودا بننا ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنی اہم چیزیں ہیں جو ہمارے فیمیل ہارمونز کو بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں پھر ناٹس کے اندر چیزیں ہیں جو فیمیل ہارمونز بناتی ہیں سیڈز جو چار مغز جس پہ ہر لڑکی شکلیں ہمیں امزبادستی پلایا جاتا ہے تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں الٹی محسوس ہوتی ہے بڑا گندہ لگتا تھا لیکن وہ کمال کی چیز ہے اور اس سے فیمیل ہارمون فیمیل سکین بال آنکھیں اس میں پوزیٹیو برو لائے ہیں سبتی شرے میں آپ کو کٹ کریں گے کہ کولر ہمارے ساتھ ہے کافی دیسے کوڑی چاہ سے جمیلہ اسلام علیکم جمیلہ گوڈ مورننگ والیکم سلام ہاں جی کیسے عزاج ہیں آپ کے شکر ہے اللہ کا کرم ہے آپ خیریت سے ہیں بلکل جی اللہ کا شکر آپ سنائیے کیا سوال آپ کا میرا سوال ڈاکٹر صاحبہ سے یہ ہے کہ میری بیٹی ہے سونیا بیس سال ان کی ایج ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کو جو بھی وہ فوٹ کھائے اس کو موشن ہوتے ہیں بچپن سے کافی میں نے علاج کروا ہے ان کا لیکن کوئی حفاقہ نہیں ہوتا دو تین جن کے لیے تھوڑا سا تھی تھوڑی جیتک ہو جاتا ہے کوئی سسن شروع ہو جاتا ہے موشن کا اور جسم میں بھی بلکل جی آپ کی کال کر بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں یہ جو بتا رہی ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے پورے سمٹمز نہیں مجھے معلوم لیکن یہ شاید بچی آئی بی ایس کے کیٹیگری میں ہے آئی بی ایس کا مطلب ہوتا ہے ایریٹابل باول سنڈروم اور یہ ڈپیکل یہ بات جو یہاں پہ مجھے پتا چل رہی ہے اس بچی کی تکلیف سے کہ پچھلے کم از کم دس سالوں میں اس بچی نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا یا سکر ہی سکر جاتی رہی ہوگی اس سے بھی آئی بی ایس ڈیویلپ ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ بچی منٹلی ضرور تنہا ہوگی یہ ان کی والدہ کو پتا نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا لیکن یہ بچی ان بچیوں میں جاتی ہوگی میں گروپ میں فال کرے گی جو کڑنے والی بچیاں ہوتی ہیں جو سنسٹیف بچیاں ہوتی ہیں جو باتوں کو دل کو لگا کے شیئر نہیں کر سکتی وہ جو میں نے رائیٹ برین والی بات یعنی وہ والی کیفیت جب آگے چلی جاتی ہے تو بچیوں میں یہ پرابنم ڈیویلپ ہوتی جس کا یہ ذکر کر رہی ہے تو اس کے لیے میرا یہ سیجیشن ہے کہ ایلوپیتک میں علاج نہیں ہے ایلوپیتک کے لیے جو میڈیسنز دی جاتی ہیں وہ فردر ایگرویٹ کرتی ہیں تو خوراک میری ویب سائٹ کے اوپر ایک بیسک خوراک کا پلان دیا ہے جس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ وہاں سے جا کے اگر اس کی خوراک بنیادی ٹھیک کر لیں اور کسی بھی نیچرل ٹریٹمنٹ کو آپٹ کریں ایلوپیتک میں نہ جائیں میرا یہ مشورہ ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹ کے بات کریں اس سے شیئر کریں ذرا اس کا دل کھولیں کہ کیا پرابلم ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ بنیاد اچھا آپ کی ویب سائٹ میں چاہوں گی آپ ذرا ویب سائٹ بنا دیجئے ویب سائٹ کا ایڈرس ذرا لمبا ہے لیکن اگر گوگل پر ڈاکٹر شگفتہ فیروز لکھیں وہ سارا کچھ نکنات ہے اور اس میں ہر قسم کے پلانز ہیں پرگنسی کا پلان ہے بچوں کا پلان ہے ایڈلٹ پلان ہے کریش پلان ہے ہر قسم کا پلان میں نے وہاں دیا ہے جس سے لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ساری ٹھیک ہے اچھا کیونکہ آج ہم خواتین کی بات کریں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی خوراک سے بلکل نکال دینی چاہئے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا جواب دے کالر ہمارے ساتھ ہے ملتان سے سوری اسلام علیکم سلمہ کیسی ہیں آپ جی میں بچوں آپ سنائے میں بلکجے کے سلمہ صبح صبح تھی نیلی پڑی میں آپ جی بس وہ ابھی میں پروگرام دیکھتی تو میرا اس پراؤگلم ہے میری بچی کا جی جی یہ تقریباً سارے آر سال ہے اس کے تری کلاس میں ہے تو یہ نا اس کی بریت پتی سے نمائی ہونا شروع ہو گئی ابھی تو بلکل وہ بچپنا ہے اس کا اس ورہ سے مجھے چینسل ہے کہ آپ داست میں بھی کلی سسلے میں مجھاہ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ انہوں نے بہت امپورٹن بات کی ہے اس کو پری مچیور پیبرٹی کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہونے لگیا ہے یعنی بچیاں جو بارہ تیرہ سال پہ جن کو پیبرٹی کی چینجس پہ جانا چاہیے وہ آٹھ سال پہ جا رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بچی کی خوراک میں تقریباً دو سال کی عمر سے یعنی پچھلے اس کی عمر سے پانچ سال پہلے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم زینو ایسٹروجنز کہتے ہیں میں بھی اس پہ آنے لگی تھی کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ایسٹروجنز کو ممک کرتے ہیں یا ایسٹروجنز کی ایکٹنگ کرتے ہیں بوڈی میں جا کے اور وہ سارے پروسسز جو ایک قدرتی نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں اور ایک عمر کے ساتھ ہونے چاہیے ان کو وہ آگے بیچھے کر دیتے ہیں تو اس بچی کی خوراک میں میں ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ رہی ہوں کہ چکن ہوگا ناشتے نہیں کرتی ہوگی نیچرل خوراکوں کو پرفر نہیں کرتی ہوگی تو یہ بہت مطلب ماں کے لیے بڑی وارننگ ہے کہ خدا نہ خاصتہ آگے کچھ اور کامپلیکیشنز بھی آسکتی ہیں کہ اس بچی کو فوراں ہی آپ نیچرل خوراک پہ لے کے آئیں اور اورگنائز کریں یہ نہیں ہے کہ جب اٹھے ناشتہ کر لیا جب اٹھے کھانا کھا لیا ایسے نہیں ہیں آپ کو اپنی باڈی کے کلوک کی عزت کرنی ہوتی ہے اس کے ردم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تب خوراک خون بنتی ہے اگر فرض کریں میرے یہ کہنے پر نیچرل خوراکوں پہ چلی بھی جاتی ہیں اور نیچرل خوراک کا کوئی ردم نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب بھی ضائع ہو جائے گا تو پہلا میسیج میرا ان کے لیے یہی ہے کہ وہ نیچرل خوراک پہ رکھیں تاکہ ہم اس ہارمونل سسٹم کو سلو ڈاؤن کر سکیں جو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور جیسے میں بہلے بات کر رہے تھے اسی کونسی خوراکی جو خواتین کو اپنی برکورنڈ آئی سے مینس کر رہے تھے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ زینو ایسٹوژنز کہلاتی ہیں وہ شیطانی کیمیکلز جو جا کے جسم میں کینسلز بھی کر رہے ہیں اور ہارمون کو اپنی مرضی سے سیٹ کر رہے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے یہ ان خوراکوں سے آتا ہے جن پہ سپری کیا جاتا ہے پیسٹسائیڈ سپری ہوتا ہے انسیکٹسائیڈ اور پیسٹسائیڈ زینو ایسٹوژن کا کام کرتا ہے یہ جو آپ استعمال کرتے ہیں نون سٹک پینز استعمال کرتے ہیں ٹیفلون ٹیفلون جو ہے وہ فیمیل باڈی میں جا کر تو فیمیل ہارمون خراب کرتا ہے جس کی وجہ سے فیمیلز میں بریسٹ کینسر بہت بڑھ گیا ہے ہر بچی پولیسسٹک اووری کا شکار ہو گئی ہے جس میں یہ آگیا انسیکٹسائیڈ پیسٹسائیڈ چکن آگیا زینو ایسٹوژنز یہ ٹیفلون میں نے کہا وہ آگیا پھر شیمپوز شیمپوز ایک اور چیز میں پڑھ رہی ہے جس کا مجھے نہیں معلوم تھا وہ میں نے بھی کل پر سوئی پڑھ رہی ہے میٹرسز جن فوم کے گدھوں کو ہم بڑا رام دے اور نرم دے بنا کے ہم سوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں کچھ ابزورب کر رہے ہیں میں کبھی ماں کو ملا تو میں بتاؤں گی میں نے بھی خود نہیں پڑھا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیسے جسم میں ابزورب ہوگی دوکٹر شمزفر جی ٹوپک میں فرکا دیں دوبارہ کیسے اس کو بلکل کر سکتے اس کی ضرورت ہے اچھا ہمارے ساتھ بھاوال لگا سے کال ہے اسلام علیکم ناز کیسے ہیں آپ موالیکم اسلام آپ کیا آپ کیسے ہیں میں بلکل چکٹا کیا سوال آپ کے دوکٹر صاحب سے اپنی میرا دوکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی برگنک ہے اور اس کو دوکٹر یہ کہتے ہیں کہ بلڈ کی کمی ہے ٹھیک ہے تو اسے کیا ایسا استعمال کرنا تو یہ جسے اسی بلڈ کی کمی نو منت میں پوری ہو جائے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ مطلب اگر اسے بچ پر سے بلڈ کی کمی ہے یا مطلب برگنک ٹھیک ہے بلڈ کی کمی ہوتی ہے اور کیا ایسی خوراک کھائے جو اس کا مطلب بلڈ کمپلیٹ ہو جائے بہت شکریہ ناز آپ کال کا جی رف صاحب اس حالت میں موٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس میں دودھ ہے کہ دو کلاس دودھ ہونا چاہیے نیچرل دودھ شکر کے ساتھ اور گرم دودھ تھنڈا پھیکا اور ڈبے کا دودھ کبھی آئرن نہیں بڑھاتا ٹھیک ہے اور دودھ لینے کا بھی حصول ہے پرگنسی پرگنسی کا پورا ڈائٹ پلائن ویب سائٹ پہ ہے صبح سے لے کے رات تک بتایا بھائی کیسے کھانا چاہیے لیکن دودھ لینے کا بھی ٹائم ہے کہ آپ اگر اٹھ کے ناشتے کے ساتھ دودھ پی جائیں گے تو دودھ خود بھی نہیں حضم ہوگا جو آپ نے کھایا اس کا بھی ستیہ ناس مارے گا اور انیمیا ڈیولپ ہوگا دودھ بہت امپورٹنٹ ہے کھجور بڑی امپورٹنٹ ہے اگر ایسی تمام خواتین صبح اٹھ کے کوئی تین چار کھجوریں نہاروں کھالیں اور نائن منس کھاتی رہیں تو وہ بے شمار کامپلگیشن سے بچیں گی اس کے علاوہ انار اگر انیمیا ڈیولپ ہوگیا ہے تو بے دانہ انار جو ہوتا ہے وہ بڑا پوزیٹیو رول رکھتا ہے اور بیسائیڈز روٹی شوٹی جو اس میں دیا ویسا ہی تفصیل ہے مطلب پورا کھانا کھانا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ چار چیزوں سے انیمیا ٹھیک ہو جائے گا یہ چاہ تو پائدہ ملنا ہے ایکسٹر لیکن پروپر ناشتہ بہت اہم ہے اور پرگنسی میں خواتین کو ہر تین گھنٹے بعد کھانا چاہیے مطلب میں جو بنا کے دیتی ہوں وہ سکس میلز ہوتے ہیں ایوری آفٹر تری آور دے ہافٹو ایٹ سمتھنگ چھوٹا سا کچھ کھانا پڑتا ہے تاکہ اندر کمزوری نہ ڈفائلنس ہو صحیح ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے ہم جو ہم منس کرنا تھا ہم جلدی سے یا پھر ہم نیکس اس کو ہفتے کر لیں تاکہ دیتیل میں بات کریں چلے جی اسی یہ جو ٹاپک ہونا ہم انشانہ نیکس ریفتے دوبارہ سے ڈسکاس کریں گے جو آگے بہت سے چیزے ریگ سے بات کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر سے آپ کا کہ آپ یہاں پر آئیں یہاں پر ایک چوٹی سے بریک لیں گے لیکن آپ لوگ کہیں میں جائے گے بریک کے بعد ہم آپ کو جوار دوبارہ چوائن کریں گے سامنہ خانہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ فرکار کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا